پریم چند مشرا کتنے سیٹسٹوائی ہیں اور تاریخ انور کتنے سیٹسٹوائی ہیں میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں زفر شریشوالا کے پاس بھی چلوں گا میں پاس کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہے بتانے کے لیے آپ کو لیکن اس سے پہلے میں پریم چند مشرا آپ سے ایک سوال بوچھا جاتا ہوں راہل گاندی پرزور کوشش کرنے کے باپ جوت نمبر تین پکھ رہے ہیں 3.61 کے ساتھ ان سے اوپر بی جے پی کے قدعور نیتا اور ویتن منتری عرون جھٹلی ہے 5.86 نمبر کے ساتھ اور نریند موڈی کا جلوہ تو بھر قرار ہے بدستور کیا آپ کو لگتا ہے کہ راسترواد کے مددے پر آپ کی رنڈی تھی آپ کو بھاری پڑ گئی یا تو کہیں میڈل کلاس کے سامنے آپ کی اس نے کرکری کر دی جواب مشرا صاحب لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سروے ہوا ہے تاریخ انمر جی نے ٹھیک کہا ہے یہ جو سمپن لوگ ہیں سہری علاقے میں رہنے والے خاص کر میٹرپولیٹین اور کسپوپولیٹین سہروں میں آپ نے پوچھا ہے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اب آپ میں مانتا ہوں بڑی واجب بات ہے آپ کی وجہ جائز ہے آپ اپنی وجہ دے رہے ہیں لیکن راہول گاندی کی وشفر اور راسترواد کے مددے پر آپ کی رائے ہیں میں نے سوالی سیتا پوچھا آپ سے بتائیے نہیں نہیں تھوڑا دھہر 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 رکھئے راہول گاندی جی کے اوپر جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں یا کانگریس کے راسترواد کو لے کر پوچھ رہے ہیں ہم نے پرسوہی کسمیر میں نائٹی میں چھاتروں کے اوپر راسترواد کا ننگا چہرہ دیکھا ہے ہم نے جینیو میں بھی دیکھا ہے ہیدر آباد میں بھی دیکھا ہے مدراز انورسٹی میں بھی دیکھا ہے اور پونے میں بھی دیکھا ہے آخر پورے دیس میں اگر سٹورنٹس کمیونٹی کے بیچ میں انرسٹ فیل رہا ہے آپ کو انٹورنٹ دکھائی دی رہی ہے تیرنگا ہاتھ میں لیتے ہیں تو بھی آپ کی پولیس پیٹتی ہے اور جو تیرنگا نہیں لیتے تب بھی پیٹتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ ایک دھوکہ ہے یہ اس طرح کی باتیں سن لیجے بلونی جی سوال کیا ہے کہ آپ چون کر آئے آپ کہہ رہے کہ ینگ لوگ آپ کو پسند کر رہا ہے آپ کہہ رہے کہ آپ کو جو پچی سے پچاس سال کے لوگ پسند کر رہے ہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا اگر یہی بات ہوتی تو آپ جو یہ جو بھرامک چیزوں کو لاکر پروستے ہیں لوگوں کے سامنے اس کی نووت نہیں آتی بیہار چناؤ کے سامنے بھی کافی کچھ پروسہ گیا ٹی وی چینلوں کے دوارہ لیکن دیجنٹ اُلٹے آئے ابھی پانچ راج کی چناؤ ہے میں تو اس پورے سروے کو خارج کرتا ہوں اور یہ سوال اٹھاتا ہوں ایک سوسائٹی کا کسی ایک سیکسن کے بارے بتائیے جو سنتوشت ہے آپ کے اوپر میڈل کلاس نے بھروسہ کیا تھا کہ آپ مہگائی کم کریں گے اچھے دین آئیں گے ریبٹل is allowed میری جی پاکستان نے پاکستان نے پاکستان نے آج ہی آپ کو آپ کو صحیح حسیت پہ لایا پاکستان نے بتا دیا ہم پاکستانگا منتہ بھی ڈسکس نہیں کر رہے آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیس کے سہیوں کا اپمان کیا ہے آپ نے ایک سوٹ اپنی سہیوں کا اپمان کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا چمتکار ہے اگر یہ چمتکار ہے تو دیس کو معاف کرنیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویدیش گھوم رہے ہیں ابھی سعودیہ ریبیا گئے تھے پردھار منتری امریکہ گئے تھے کچھ نہیں مل رہا کھالیات واپس آ رہے ہیں چلیں امیزی تھی میں سیدھا رکھتا ہوں اوکی سر ایمیڈیو پوائنٹ شر ایمیڈیو پوائنٹ شر سر بھائی ہمبل ریکویشت ایمیڈیو پوائنٹ شر 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 ایمیڈیو پوائنٹ دیکھیں AMIA اس سروے میں بہت بہت اسپشت کہا گئی ہے جیوڈیو کے اندر ہوا اس پہ کانگریس distance جواب مل گیا ہے جس طرح سے دیش کے اندر ماہول بنا رہے ہیں راحول گاندی جس طرح کی آراجکتہ کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں راحول گاندی اس سروے میں جنتہ نے ان کو جواب دے دیا ہے اور آپ دیکھیں سنسط کے اندر جو ہوئے اس کے بارے میں بھی اس سروے میں کہا گیا ہے کہ سنسط میں جس طرح سے کانگریس کر رہی ہے یہ بہت درباگیا پون ہے جی جی اس سروے کا حصہ میں نے نہیں کہا پریمچن جی اس سروے میں کہا گیا ہے کہ کانگریس مستر بالونی یہ ٹائم ہے جب آپ سمجھ جانتے ہیں حالی بالونی آپ کا وقت آپ نے بتا رہا کیا حالی بالونی جس طرح زفر سریشوالا can we have زفر سریشوالا on screen thank you thank you میں سیدھا روک کرتا ہوں زفر سریشوالا کا زفر سریشوالا you travel with prime minister جب prime minister کا دورہ جاتا ہے تو آپ بھی کئی بار جاتے ہیں اس دیش کے اندر اور لازمی ایوی بکش کا سوال پوچھنا کہ بزان منطری وہاں سے لے کے کے آتے ہیں جاتے ہیں تو بڑی بڑی جگہ ہے لے کے کے آتے ہیں لازمی ایوی بکش کا سوال پوچھنا حال فلحال کے اندر حالاکہ اس چیز کو بہت بڑی میڈیا coverage نہیں ملی ساؤڈی عربیا کا سب سے بڑا سممان سیویلین آنر دیش کے پردان منطری نریندر موڈی کو بلا ہے i think یہ شاید بہت لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے ابھی تک بات and this is یہ کسی بھی دیش کے پردان منطری کے لیے راشترہ دیکھش کے لیے ایک بڑی گورف کی بات ہے اور ساؤڈی عربیا کا ہائیس سیویلین آنر is been given to our prime minister نریندر موڈی my second point ساؤڈی عربیا گئے پردان منطری اس سے پہلے کئی اور ملکوں میں گئے لے کے کے آتا ہے وپکش یہ بار بار سوال پوچھتا ہے اور لازم یہ پوچھنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جواب دینا بھی ضروری ہے بتانا چاہیے جس دورے پہ گئے کیا ملا دیکھئے میں ابھی حال کا جو دورہ ہوا ساؤڈی عربیا کا اور آپ نے جو کہا واقعی ہے بہت فخر کی بات ہے ہر ہندوستانی کے لئے اس لئے کہ نریندر موڈی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں ہمارے سب کے اور ان کا جو اعزاز ہوا ہے وہ بہت ہم سب کے لئے قابل فخر ہیں ساؤڈی عربیا میرا خود کا جانا پچھلے پچیس تیس سال سے ہے آلماست تیس سال سے میں جاتا ہوں برابر تین سال پہلے بھی گیا تھا اس سے پہلے بھی گیا پچھلے سال بھی گیا ہمیشہ میں سمجھتا تھا اور خاص طور سے یہ جو ملک ہیں یعنی یو اے فر اگزامپل اپنے اور ملکوں کی بات بعد میں کر سکتے ہیں لیکن یہ جو تازہ دو چیز ہیں جو جی سی سی کنٹریز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یو اے ہے قطر ہے کوئیت ہے اور سعودی عربیا ہے سعودی عربیا میں جو میں نے دیکھا اور یو اے میں بھی دیکھا تھا پہلے بھی ہم جاتے تھے ہندوستان سے ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے جو عزت اب ملتی ہے اور خاص طور سے اس سفر کے بعد یعنی وہ بلو پاسپورٹ کی زبردست ٹیمت ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی موڈی صاحب نے بلکہ ایک پروسس ہے یعنی سعودی عربیا کی بات آپ نے چھیڑی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دو ہزار چھے سے ایک معاملہ بدلہ جبکہ کنگ عبداللہ یہاں آئے پہلے اس کے بعد دو ہزار دس میں منمون سنگھ صاحب گئے اور ابھی پرائیم منسٹر صاحب گئے میں اور موڈی صاحب نے بھی اپنی ہر تقریر میں کہا ہے یہ کہ یہ ایک پروسس ہے یعنی پچھلے پردان منتری پچھلی سرکاروں کا ایک رول ہے اور وہ رول چونکہ تھا تو میں یہاں پر پہنچاؤں تو اس لئے موڈی صاحب نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میری وجہ سے ہوا ہے لیکن ابھی جو موڈی صاحب جو گئے اور ان کا جو سفر ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کے رشتے کو ایک نیا موڈ دیا ہے یعنی اب تک ہمارا ایک کاروباری بزنس کچھ لوگیاں آ جاتے تھے چلے جاتے تھے وہ لیول کا ہوتا تھا یہ پہلی مرتبہ ایک سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہونے جا رہی ہے بہت ساری چیزوں کا ڈسکیشن ہوا ہے اور ہم دیکھ ہی رہے کہ جو انٹیلیجنس کا جو آپ لے ہو رہی ہے ہمارے اور ان ملکوں کے درمیان میں اور آپ چاہے دیکھیں آپ موڈی صاحب کو پسند کریں نہ پسند کریں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن سعودی ارائیڈیہ سنیے اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ سعودی عرب جو ہے یہ اسلام کا سب سے الٹیمیٹ ہے اور کنگ جو ہیں خاص طور سے سلمان صاحب یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں خادم الحرمین ہوں کسٹوڈین آف دو ہولی ماسک اور نرندر موڈی کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ لوگ خامخہ اتنا بڑا ایوارڈ دیں گے ہندوستان کے پرائم میریسٹر کو انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نرندر موڈی کی جو سٹرانگ لیڈرشپ ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیبلائزنگ فورس بان سکتا ہے اس پورے علاقے میں اور اس بار جو ہوا ہے جیسے ایک اور چیز جو حالے کے بہت چھوٹی ہے ہمارے میڈیا نے انفورچنیٹلی اس کو نہیں لیا ہے اسلامیک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے یہ اسلامیک ورلڈ کی ورلڈ بینک ہے وہ آج بیالیس سال سے ہے کبھی بھی انہوں نے ہندوستان کے کسی بینک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا پرسوں ایگزیم بینک نے ان کے ساتھ لائن آف کریڈٹ کے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے جی جی وہ پہلی مرتبہ انڈسٹرل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا ہے آئی ڈی بی آئی اس کے ساتھ ایک نائجیریا کے اندر ایک اگریمنٹ سائن کرنے کے جاری ہے اس کے علاوہ چار ہزار کروڑ کی میڈیکل ہے چھوٹی میڈیکل ایمبلنس بھی پروائیڈ کری ہے چار ہزار کروڑ رہی ہے یہ ہو رہا ہے قریب قریب دو سو میڈیکل ایمبلنسز ہیں وہ بلکل اسلامی ڈیولپمنٹ بینک پچپن ملین ڈالر کی میڈیکل موبائل یونٹ دے رہی ہے ہندوستان کو اور صرف یہی نہیں پانچ سال کے لیے منٹین بھی کرے گی جو پہلے جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا اوکی اوکی اس قسم کے معاملات تو یہ آپ کہہ رہے نریند موڈی کے باہر جانے کا یہ ویریفٹ ہے کہ دو سو میڈیکل وینس یہاں پر آئے گی جہاں پر چھوٹے چھوٹے آپریشن ہو سکتے ہیں جہاں پر ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے ایسی جی کی صوبیدہ ہے اس کے علاوہ بھی اس میں بہت چیزیں ہے اور ساتھی وہ ٹیلی فورڈ لائنز کے ساتھ کنیکٹیٹ رہے گی اپنے ہیڈکوارٹر کے ساتھ جو کی بومبے میں ہے آپ دیکھیں اس کا ایک دھرگامی پرنام ہوگا